موسیقی اسلام علیکم دوستو پلین بی کی جاسو سیریز میں خوش آمدید آئیے سنتے ہیں منزل اور مسافر قسط نمبر چار موزی سامین آپ سے امید کی جاتے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں شکریہ لوگوں کیلئے آئیشہ اجوبہ بن گئی ہوگی میں نے کہا وہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوں گئے کچھ حیرت سے حمید نے کہا وہ باہر نکلتی تھی تو گاؤں کے مرد اسے رک رک کر دیکھتے تھے اس کے ماں باپ بہت پریشان تھے جس کی وجہ یہ تھی کہ آئیشہ بھی نوجوانی کی عمر میں تھی اس کی دوسری شادی فوراں ہو جانی چاہیے تھی لیکن اب اسے کسی نے بھی قبول نہیں کرنا تھا کیونکہ سب اس جن سے ڈرتے تھے جس نے آئیشہ کو اپنی محبوبہ بنا لیا تھا اس پر اب جن تو آتا نہیں تھا لیکن اس کے باپ نے سوچا کہ اسی کسی آمل اور پیر کے پاس لے جائے جائے اور کہا جائے کہ اس جن سے آئیشہ کو آزاد کرائے جائے ہمارے گاؤں کے ساتھ ہی بلکل چھوٹا سا ایک گاؤں ہے وہاں ایک شاہ رہتا ہے وہ کوئی بڑا پیر تو نہیں لیکن پورا گاؤں اسے پیر مانتا ہے اور ارد گرد کے قریب کے گاؤں پر اس کے اثر کے نیچے ہیں مشہور ہے کہ اس کے قبضے میں جن ہے اور اس علاقے کے تمام لوگ اس کے مرید ہیں میں بھی اسے پہنچوالا بزرگ مانتا ہوں بڑا ہے میں نے پوچھا نہیں یار حمید نے جواب دیا ہٹا کٹا لال سرخ جوان ہے عمر چالیس سے کم ہے شاید چونتیس پین تیس سو لیکن بلکل جوان لگتا ہے عائشہ کا باپ ایک روز عائشہ کو اس کے پاس لے گیا اور اسے بتایا کہ عائشہ کو ایک جن نے طلاق دلوائی ہے اب اس پر جن تو نہیں آتا لیکن ڈر ہے کہ کئی لڑکی کی شادی کر دی تو پھر جن اس پر سوار ہو جائے گا اور دوسرے خامد کو درا کر طلاق دلوا دے گا شاہ جی نے بہت کوشش کی کہ جن حاضر ہو لیکن جن حاضر نہ ہوا شاہ جی نے کہا کہ یہ کسی اور ولایت کا جن ہے اور بہت ہی شیطان ہے اسے حاضر کرنا ضروری ہے ورنہ لڑکی کی زندگی تباہ کر دے گا شاہ جی نے کہا کہ وہ لڑکیوں کے ایک رات کے اپنے پاس رکھے گا اور جنوں کے سردار کو حاضر کر کے اس جن کا بندوبست کرے گا مجھے تو ان باتوں کا علم ہی نہیں تھا میں دوسرے لوگ یہ تو اس کو سچ سمجھ رہا تھا کہ عائشہ کو جن نے طلاق دلوائی ہے مجھے اصل بات کا علم اس طرح ہوا کہ ایک روز میں قبضستان میں خانکہ پر سلام اور فاتحہ کے لئے گیا میں ہر جمعیرات کی شام وہاں جائے کرتا تھا اس خانکہ کا راستہ مجھے ایک بزرگ نے دکھایا تھا میں نے دو جمعیراتیں عائشہ کو خانکہ میدیا جلانے کے لئے جاتے دیکھا تیسی جمعیرات وہ خانکہ میدیا جلا رہی تھی اور میں خانکہ میں داخل ہوا اس وقت خانکہ کے اندر اور کوئی نہیں تھا حمید کے ساتھ عائشہ کی جو گفتگو ہوئی وہ حمید نے اس لئے سنائی میں تمہارے لئے یہاں رکھی ہوں عائشہ نے حمید سے کہا میری ایک بات سنوں گے یہاں یہیں سن دو عائشہ نے کہا یہاں کوئی شک نہیں کرے گا میں نے بدکاری اور بدواشی کی کوئی بات نہیں کرنی یہاں بات کروں گی تو ہو سکتا ہے یہ جو بزرگ اس خانکہ میں دفن ہے ماری مدد کریں مجھے اس درگاہ پر بھروسہ ہے اور یقین ہے اگر کوئی آ گیا تو باہر نکل چلیں گے بات کرو حمید نے کہا عائشہ نے اسے بتایا کہ اس کے ماں باپ اسے شادی کے پاس لے گئے تھے اور کہا تھا کہ جس جن نے اس کے سسوال کو دھمکی دے گا طلاق دلوائی تھی اس کی کہیں بھی شادی نہیں ہونے دے گا اس جن سے نجات دلا دیں اور یہ جن جو صدقہ یا نظرانہ مانگے گا وہ دیں گے پتہ نہیں تم سمسکو گے یا نہیں عمید عائشہ نے کہا میں سب لوگوں کی طرح سے شادی کو مانتی تھی کہ پہنچوارے بزرگ ہیں ان کے ہاتھ میں تین طاقت ہے شادی نے جن نظروں سے مجھے دیکھا ان نظروں میں بزرگی نہیں شیطان مجھے بھور رہا تھا میرے ماں باپ کو باہر نکال کر شادی نے مجھے اپنے پہلوان جیسے بازوں کے لپیٹ میں لے کر اپنے خریب کر لیا میری آنکھوں کو اپنی انگلوں سے کھول کر آنکھوں میں اس طرح دیکھنے لگا جائے سے کہ اس کے موں میرے بلکل قریب آتا گیا اور اس کا موں میرے موں کے ساتھ تک گیا ہے میں نے اپنا موں پیچھے کر لیا شادی نے کہا اب پیچھے ہٹ کر کہاں جائے گا مردود ہم نے تجھے پہچان لیا ہے ہماری مریدنی کی زندگی برباد کر کے تو جائے گا کہاں جرا کر راکھ کر دوں گا اس نے پھر مجھے اپنے قریب کیا تو میں سرک کر پیچھے ہو گئی شادی نے کہا آئیشہ بی بی آج رات میں تجھے اپنے پاس رکھوں گا یہ ایک شیطان جن ہے کوئی کوئی جن ایسا نکل آتا ہے تو بعد یہ خود تمہارا خامد بن جائے گا اور تمہارے جسم کا وہی حال ہوگا جو دیمک لکی کا کر دیتی ہے اس نے میرے ماں باپ کو اندر بولایا انہیں بہت ڈرائیا ایسی ننگی اور بشرمی کی باتیں کی جو میں اپنی زبان پر نہیں رہا سکتی اس نے میرے ماں باپ کو بہت ہی غصے اور روب سے کہا کہ اپنے بیٹی کی خیر چاہتے تو لڑکی کو آج رات میرے پاس چھوڑ جانا میں گھر آ کر اپنے ماں باپ سے کہا میں رات شاہ جی کے گھر نہیں جاؤں گی میرے باپ نے موں پر تھپڑا مار کر کہا تو شاہ جی کی حکم عدولی کرتی ہے وہ اللہ والے ہیں اور تو نہ جانے کیا سوچ کر ان کی بیٹ بھی کر رہی ہے انہوں نے اس جن کو پہتان لیا ہے اور آج رات وہ اسے حاضر کریں گے حمید حیران تھا کہ آئیشہ اتنی پہنچوالے شاہ جی کا حکم نہیں ماننے ہی تھی اور اس کے دل میں اس جن کا ذرہ بھی ڈر اور خوف نہیں تھا اتنے میں دو عورتیں خانکہ میں داخل ہوئے اب انہیں فاتح کے لئے ہاتھ اٹھا لیے اور آئیشہ نے دیا جلایا پھر آئیشہ اس کے قریب بیٹھ گئی اور فاتح کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے حمید اٹھ کر باہی نکل گیا عورتیں دیا جلا کر چلی گئی سورج غروب ہو رہا تھا حمید قبرستان سے نکل کر فصل کی عورت میں چلا گیا کچھ دیر بعد آئیشہ باہی نکلی اور ادھر دھر دیکھ کر حمید کے پیچھے چلی گئی وہ ایک جگہ بیٹھ کے رات کو مجھے مجبور کر دیا گیا کہ میں شاجی کے گھر جاؤں آئیشہ نے حمید کو سنایا وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا اس نے شراب کی بوتل نکالی دو گلاسوں میں تھوڑ تھوڑی شراب ڈالی پھر گلاسوں میں سوڑے کی بوتل ڈالی ایک گلاس میرے آگے کر کے بولا یہ پی جاؤ پھر دیکھنا جن کس طرح حاضر ہوتا ہے میں اتنی سیدھی اور بے اکل تو نہیں تھی کہ شراب کی بوتل اس کی بدبوکوں نہ پہچان سکتی میں نے شراب پینے سے انکار کر دیا میں آئیشہ کی اس بات کو جو اس نے حمید کو سنائی تھی ذرا مختصر کر دیتا ہوں شاجی نے اپنے آپ پر کشف کی کیفت تاری کر کے آئیشہ کو متاثر کرنے کی بہت کوشش کی اسے جن سے ڈرائے ہو کہا جن تمہارے وجود میں موجود ہے اور اسے حاضر کرنا ضروری ہے میں یہ شراب تمہیں نہیں پلا رہا شاجی نے آخر یہ کہا یہ میں اس شیطان جن کو پلا رہا ہوں شراب جائے گی تمہارے موں میں لیکن اس کا نشہ جن کو ہوگا پھر یہ باہر نکل آئے گا اور میں تمہارے سامن میں اسے زندہ جلاؤں گا آئیشہ پھر بھی نہ مانی شاجی نے اس کا گلاس پھی لیا پھر وہ آئیشہ کے ساتھ وجدانی کیفت میں باتے کرتا رہا کوئی دبار نشہ اسے بدمستی میں لے آیا اور اس نے آئیشہ سے کہا کہ ایک پلنگ پر لیٹ جاتا جن کو حاضر کیا جائے آئیشہ نے انکار کر دیا شاجی غصے میں آگیا اور آئیشہ کو دو تین گالیاں دے ڈالی شاجی کسی وجہ سے ذرا پیچھ ہٹا تو آئیشہ وہاں سے اٹھ دوڑی لوگوں کو یہ برگزیدہ پیر شراب کے نشہ میں ایسا دھوتا کہ آئیشہ کا تاکب نہ کر سکا تاکب کرتا بھی تو آئیشہ اس کے ساتھ ہاتھ نہ آتی جسمانی طور پر آئیشہ پھرتری لڑکی تھی دوسرے دن شاجی نے آئیشہ کے باپ کو اس کے ماں کو اپنے آستانے میں طلب کیا اور انہیں گالی گروچ کی کہ ان کی بیٹی نے اس کی توہین کی ہے پھر انہیں بتایا کہ ان کی بیٹی کے اندر سے جن تو نہ نکلا تو یہ کسی قسم کا بہنک نقصان ہوگا یہ دونوں بیچارے وہاں سے خوبصدگی کی حالت میں کامتے ہوئے گھر آگئے جان سے مار ڈالو آئیشہ نے کہا میں وہاں نہیں جاؤں گی باپ اسے مار نے پیٹنے کے لٹھا ماں درمیان میں آگئے اس سے الگ لے گئی ماں نے اس سے پوچھا کہ وہ شاجی کے پاس کیوں نہیں جاتی آئیشہ نے ماں کو اصل بات بتا دی یہ بھی بتایا کہ شاجی اسے زبردستی شراب پلا رہا تھا لیکن اس نے پینے سے انکار کر دیا پھر آئیشہ نے ماں کو وہ ساری حرکتیں بتائیں جو شاجی نے اس کے ساتھ کی تھی مجھے دوسرا خامن نہ ملے آئیشہ نے کہا میں ساری عمر اکیلی گزار دوں گی لیکن اس شاجی کی بے نکاحی بیوی نہیں بنوں گی یہ دھوکہ باز اور فری بھی ہے اور میرا باپ بے غیرت ہے ماں کچھ در خاموش نہیں کبھی آئیشہ کی طرف دیکھتی اور کبھی سر جھکا لیتی کیا تم میرے اس باپ کو نہیں سمجھا سکتی ماں آئیشہ نے کہا اور اس کے آنسوں بہنے لگے نہیں آئیشہ پتر ماں نے آئیشہ سے کہا میں ترے باپ کو کچھ نہیں سمجھا سکتی تُو نے اپنے باپ کو بے غیرت کہا ہے میں ابھی اسے بے غیرت ہی سمجھتی ہوں لیکن اسے موپر بے غیرت کہنے کی جدت نہیں کر سکتی کہوں تو یہ مجھے قتل کر دے گا لیکن تجھے ایک بات بتاتی ہوں لیکن تُو اسے سچ نہیں سمجھے گی یہ ایک راز ہے جو صرف میں تجھے دے رہی ہوں بات ذرا جلدی کرو ماں آئیشہ نے جنجلائے ہوئی لہجے میں کہا میں اس جنجل سے بیزار ہو گئی ہوں بات یہ کہ یہ شاہ جی ترہ بھائی ہے ماں نے کہا تیری رگوں میں اس کے باپ کا خون ہے آئیشہ کی آنکھیں اتنی زیادہ کھل گئی جیسے اس کے ڈیلے باہر آ جائیں گے ہاں آشی پتر ماں نے کہا حیران مت ہو یہ کوئی عجیب بات نہیں کہ ایک عورت کی کوک سے اس کے پیر یا شاہ جی کا بچہ پیدا ہوا ہے یہ جو عورت پیروں اور عملوں کے پاس اولاد کی لے جاتی ہیں انہیں اولاد پیر کے تعویز نہیں دیتے اولاد پیر دیا کرتا ہے یہ ہمارے مردوں کی بے غیتی ہے تم اپنی بات کرو آئیشہ نے کہا میری شادی ہوئی تو دو سال بچہ نہ ہوا ماں نے کہا میری ساس اور نندوں نے میرا جینا حرام کر دیا اس وقت اس شاہ جی کا باپ اسی شاہ جی کی طرح لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا تھا تیرا باپ بھی میری جان کھانے لگا کہ بچہ پیدا کرو ورنہ تمہیں بانجھ اور بددوائی ہوئی سمجھ کر طلاق دے دوں گا ساس مجھے شاہ جی کے پاس لے گئی میں اس وقت تیری طرح نئی نیچوان ہوئی تھی خدا نے شکل و صورت بھی ذرا ٹھیکی دی تھی شاہ جی نے موجودہ شاہ جی کی طرح میری آنکھیں پر انگیوں نے صرف پوری کھول کر دیکھا اور بولا اوہو یہ تو معاملہ ہی کچھ ہو رہا ہے اس نے میری ساس کو بہت ڈرائے کہ اس لڑکی پر اتنا خطناک سایا کہ اتارا نہ گیا تو اس کا خامد حرام موت مرے گا پھر تمہارا پورا خاندان تباہ و برباد ہو جائے گا میں تو بہت ڈری اور میری ساس نے شاہ جی کے پاؤں پکڑ لیا اور رو رو کر مندے کی کی کچھ کریں تیری طرح شاہ جی نے مجھے کے لئے بلایا اور میرے ساتھ وہی ارکھتیں اور وہی باتیں کی جو اس کے بیٹے نے تیر ساتھ کی ہیں جو حیمت اور جررت تجھ میں ہے وہ مجھ میں نہیں تھی سچی بات یہ ہے کہ میں خوش بھی ہوئی کہ اتنے پونجورے شاہ جی مجھ پر اتنے مہربان ہے میں ان کے پاس اکیلی جاتی رہی اور پھر تو پیدا ہوئی اس وقت یہ شاہ جی آٹھ دس سال کا تھا اس کا باپ اس سے زیادہ خوبصورت اور قوی حیکل تھا اس کا رنگ پاکے ہوئے سپ جیسا تھا تجھے اسی سے گورا رنگ ملا ہے وہ تجھے خوبصورتی بھی اسی سے ملی ہے تم نے اپنے اس بے غیرت خامد کو بتایا نہیں کہ میں اس کی بیٹی نہیں ہوں آیشہ نے کہا میں بتا دیتی ہوں نہیں آشی پتر مانے کہا یہ نہیں مانے گا ہم پر یہ الزام لگائے گا کہ ہم شاہ جی کی بیعت بھی کر رہی ہیں میں نے تو یہ راز کی بات اس لئے سنوائے کہ ہم عورتیں ہیں ہم مال موشی ہیں گائے ہل کے آگے بھی جوتی جاتی ہے اس سے دودھ بھی لیا جاتا ہے اس سے بچھلے بھی پیدا کیا جاتے ہیں اور جب یہ بیکار ہو جاتی تو زبا کر کے کھا لیتے ہیں ہم گائے ہیں آشی پتر اور یہ مت سوچ کے تو یہ شاہ جی کے خلاف بول کر لوگوں سے ایک منوال ہوگی کہ یہ شخص فریبی ہے اسے پہنچ والا اور آسمانی طاقت اور جنوں کا باکشا تیرے باپ جیسے باپوں خامدوں نے بنایا ہے وہ بڑا شاہ جی جانتی ہے وہ کس طرح مرا تھا تم ابھی چھوٹی تھی مجھے یاد آشی نے کہا اس پر بجلی گری تھی وہ اپنے مریدوں کو ایک گاؤں گیا ہوا تھا ماں نے کہا اپنے چلوں کے ساتھ گھوڑی پر سوار واپس آ رہا تھا راستہ میں بارشی ہو گئی شاہ جی بڑھ کے ایک پرانے اور بہت بڑے درخت کے نیچے روکے بجلی بار بار چمکتے اور کڑکتی تھی بجلی بڑھ کے درخت پر گری ایک بہت بڑا تہن ٹوٹ گیا اور یہ شاہ جی کے سر پر گرا گھوڑی بدک کر دوڑ پڑی اور شاہ جی کے نیچے سے نکل گئی شاہ جی وہی مر گیا آج تک لوگ بڑھ کے درخت کے نیچے دیئے جلاتے ہیں آئیشہ پر تو خاموشی ہی تاری ہو گئی تھی آئیشہ نے یہ ساری داستان حمید کو سنائے یہ تو میں تم سے بعد میں پوچھوں گا کہ تم نے ارام کہانی مجھے کیوں سنائی حمید آئیشہ سے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ اس جن کا کیا کرو گے جو شاہ جی کہتے ہیں کہ تمہارے اندر موجود ہے شاہ جی کے حکم جنوں پر چلتا ہے وہ جن کو ایسا حکم کریں گے کہ وہ تمہارا حلیہ بگاڑ دے گا اور تمہیں گھر کے تمہارے گھر کو تباہ و برباد کر دے گا آئیشہ ہس پڑی اور بڑی بیتکلفی سے حمید کے کندے پر ہاتھ مارا حمید نے مجھے سنائے کہ سلج گروہ ہو چکا تھا اور اندھیرہ گیرہ ہو رہا تھا لیکن آئیشہ کو ذرا ڈرنا تھا کہ کوئی آ جائے گا میرے اندر کوئی جن نہیں حمید آئیشہ نے کہا میں خود ہی جن بن کر خامن سے طلاق لی تھی آئیشہ نے حمید کو اپنے جن کے اصل حقیقت ویسی ہی سنا دی جیسے اس نے مجھے سنائی تھی خانی یار حمید نے بات سن کر مجھ سے کہا مجھے یقین نہیں آیا میں نے مان تو رہی ہے لیکن کبھی کبھی بار میرا یقین ہل جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ اس لڑکی نے جھوٹ بولا تھا دھیاتی لڑکی ایسا سوانگ نہیں رچا سکتی نہیں حمید میں نے کہا اس نے یہ سوانگ رچایا تھا اور وہیں اس کا میں اینی شاہد ہوں یہ لوگ ہمارے مزارے تھے اس لڑکی نے ہمیں بھی مصیبت میں ڈال دیا تھا میں نے حمید کو سنایا کہ آئیشہ نے کیسی کمال کے ایکٹنگ کی تھی اور اس نے جن نکالنے والے دو عاملوں کو کس طرح بھگایا تھا یہ ہمارے مزارے تھے میں نے کہا یہ ہماری زمینیں سمالنے کے لئے اپنے گاؤں سے آئے تھے اس نے ہمارا فرض تھا کہ ایسے مشکل وقت میں کی مدد کریں میں نے بہت بھاگ دوڑ کی تھی جب آئیشہ کو طلاق ہوں گی تو گاؤں جانے سے پہلے امجھے اکیلی مل گئی اس نے مجھ سے کہا کہ تم نے میرے لئے بہت بھاگ دوڑ کی ہے اس لئے میں تمہیں دھوکمی نہیں رکھنا چاہتی مجھ پر کوئی جن نہیں آیا تھا میں نے دھونگرا چاہایا تھا طلاق لینی تھی وہ لے لی میں تمہیں اور تمہاری امی اببکوں ہمیشہ دعائیں دیتی رہوں گی تم سب نے میری مشکل میں میرے لئے دن رات ایک کر دیا میں نے حمید کو یہ نہ بتایا کہ آئیشہ کے ساتھ میرے دربردہ تعلقات کیا تھے اب آگے سنو کیا ہوا میں نے حمید سے کہا حمید نے مجھے اس سے آگے بات کیوں سنائی کہ اس نے آئیشہ سے پوچھ کر تو اس نے یہ حرکتیں اور یہ باتیں اسے کیوں سنائی ہیں تم چاہو برا جانو حمید آئیشہ نے اس سے کہا میں نے تم اپنا سمجھ کر اپنی مشکل سنائی ہے تم مجھ سے پوچھو کہ میں نے تم اپنا کیوں سمجھا ہے تمہیں اس کا جواب نہیں دے سکتی تم زمینوں کے مالک ہو میں مزاروں کی بیٹی ہوں اگر تم شیر اور دلیر مرد ہو تمہیں اس سر پر ہاتھ رکھو اگر تمہارے دن میں یہ بات ہے کہ مالک اور مزارہ میں ایسی محبت نہیں ہو سکتی جیسی میرے دل میں ہے تو میں تمہیں مجھبور نہیں کر سکتی میرا تم پر کوئی حق نہیں نہیں آئیشہ حمید نے بے اختیار اپنا ایک بازو اس کے گلے میں ڈال کر اسے ساتھ لگا لے اور کہا تم نے میری مردان کی اکیل الکارہ ہے اور بات محبت کی کی ہے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا وہ تمہیں اکیلے نہیں چھوڑوں گا مجھے یہ بتاؤ کہ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس شاجی کے قبضے میں کوئی جن نہیں آئیشہ نے کہا اور اس کے ہاتھ میں کوئی خدای طاقت نہیں بے واکوف نہ بنو آئیشی حمید نے کہا تم نے یا کسی نے یہ بات موسیٰ نکالی تو لوگ قتل کر دیں گے خدا کے بعد لوگ شاجی کو مانتے ہیں اور کچھ لوگ خدا کی جگہ شاجی کو مانتے ہیں آئیشہ نے کہا میں جاہل دہاتا کچھ نہیں جانتی یہ تو عالموں کہ سمجھنے سمجھانے کی باتیں ہیں مجھے معلوم نہیں شاجی کا درجہ کیا ہے لیکن اس شاجی کو دیکھو میرے اندر کوئی جن نہیں نہ مجھ پر کوئی جن آیا ہے یہ تو میں نے جھوٹ بولا تھا کہ مجھ پر جن آتا ہے اور اس جن نے مجھ کو طلاق دلوائی ہے طلاق کے بعد مجھے ماں باپ اس شاجی کے پاس لے گئے تو میں ڈر گئی تھی کہ شاجی مجھے دیکھ کر کہہ دیں گے کہ یہ لڑکی جھوٹ بولتی ہے اس پر کسی جن کا قبضہ نہیں لیکن شاجی نے میرے جھوٹ کو سچ کہہ دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ جن اس لڑکی کی وجود میں موجود ہے میں سمجھ گئے ہیں واشی حمید نے کہا یہ شاجی خود تمہارے وجود پر قابض ہونا چاہتا ہے تم جیسی خوبصورت اور نوجوہ لڑکی کو وہاں سے نہیں جانے دے گا یہ بھی دیکھو حمید آئیشہ نے کہا میں تمہیں اپنی ماں کی بات بتا چکی ہوں میں اس شاجی کی بہن ہوں اگر میں اسے بتا دوں تو وہ نہیں مانے گا حمید نے کہا پھر مجھے کچھ بتاؤ حمید آئیشہ نے کہا میں کیا کروں میں کسی کے داشتہ نہیں بننا چاہتی خواہ وہ کتنا ہی بڑا پیر کیوں نہ ہو میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میرے ساتھ شادی کوئی نہیں کرے گا کیونکہ ہر طرح مشہور ہو گیا کہ مجھ پر بڑے خطرناک جن کا قبضہ ہے میں گھر سے بھاگ جاؤں گی کچھ کھا کر مر جاؤں گی یہ کہتے کہتے وہ اچانک جذباتی ہو گئی اپنے بازو حمید کے گلے میں ڈالتی ہے اور بڑے ہی والے ہنہ لہچے میں بولی میں صرف تم اپنا سمجھتی ہو حمید اگر تم مجھے اپنا نہ سمجھو تو صاف جواب دے دو میں دل پر پتھر رکھ لوں گی وہ تمہاری طرف کبھی دیکھوں گی بھی نہیں حمید نے اسے اپنے بازو میں سمیٹری ہے پھر یوں ہوا جیسے یہ دونے ہی ایک جسم ہو خانی بھائی ہم بینے یہ سارا واقعہ مجھے سناتے ہوئے کہا میں حیران ہو مثلا تم بھی سوچو اتنی خوبصورت لڑکی تنہائی اور رات کی تاریخی لڑکی میرے بازو میں میں لڑکی کے بازو میں مگر اللہ گواہ ہے کہ میرے دل میں کوئی شیطانی خیال نہیں تھا ہم دہاتی لوگ جانور ہوتے ہیں عورت کو صرف جسم سمجھتے ہیں جس کے ساتھ کھیلا جاتا ہے اور اس کا یہی ایک استعمال جانتے ہیں لیکن جسمانی طور پر میں برف ہو گیا تھا اور میری روح جاگ پڑی تھی یہ باتیں سمجھنے کے لئے ہمارے پاس علم نے ہی حمید بھائی میں نے کہا یہ اللہ کے راز ہے جو اللہ ہی جانتا ہے میں ہی جانتا ہوں کہ اللہ اس کا ہے جو اس کے حکم پر چلتا ہے اگر تم بدنیت ہو جاتے تو وہ ہی پکڑے جاتے تم بات سنو پھر کیا ہوا پہلے میں تمہیں ایک اور بات سناؤں گا حمید نے کہا یہ رڑکی اس وقت سے یہ لوگ ہمارے مزارے تھے میں ان کے گھر چلا جاتا اور کبھی کھیتوں میں چلا جاتا لیکن سولہ سال کی عمر میں آئیشہ بھرپور جوان ہو گئی اس کا حسن ایسا نکھرا کہ لوگ اسے رک رک کا دیکھتے ہی تھے میرے اندر جذبات کے دفعان اٹھنے لگے اب میں اس کے ساتھ کھیل نہیں سکتا تھا میں نے دلسلس لڑکی کو نکالنے کی بہت کوشش کی لیکن یہ بدلے ہوئے روپ میں میرے اندر موجود رہی اس کی شوخیاں اور اچھل کت پہلے سے زیادہ ہو گئی میں نے کئی بات سوچا کہ یہ مارے مزاروں کی لڑکی ہے اسے پیسوں کا لالچ دوں گا تو میری بری نیت کو قبول کر لے گی لیکن اس کے ساتھ بات کرنے کی جدوت نہ ہوئے صرف ایک بار ایسا ہوا کہ میں نے اس کے ساتھ بے تکلفی کی باتیں کرتے ایسی بات کہہ دی جس سے بری نیت کا اظہار ہوتا تھا فوراں ہی اس کا ہنستہ مسکراتہ چہرہ بدل گیا اس نے کہا نا حمید تمہارے موں سے ایسی بات اچھی نہیں لگتی اس سنجیدگی کی حالت میں مجھے اتنی اچھی اور اتنی معزز لگی کہ اس کے متعلق میرے خیالات بدل گئے وہ کسی بڑی ذات والے خاندان کی لڑکی لگتی تھی میرے دل میں آئی کہ میں ایک ماں باپ سے کہوں کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن خیال آ گیا کہ یہ بڑے کم درجہ کی لڑکی ہے میرے ماں باپ مجھے جوتے مارے گئے اور آئیشہ کے باپ سے اپنی زمینیں واپس لے لیں گے میں نے آئیشہ سے دور ہٹنے کی کوشش شروع کر دی لیکن میں کامیاب نہ ہو سکا میں کھچا ہوا آئیشہ کے گھر یا کھیتوں میں چلا جاتا اور جب آئیشہ مجھے دیکھ کر مسکراتی تو مجھے نشہ سا ہو جاتا تم یہ سمجھو خانی کہ میرے دل پر اس لڑکی کا قبضہ ہو گیا تھا پھر اچانا ہی اس کی شادی ہو گئی اس روز تو میرے آنسوں نکلائے تھے یوں نہ کہو کہ تمہیں اس سے محبت ہو گئی تھی میں نے کہا ہاں خانی پھر زیادہ بیان نہ کرو میں نے کہا میں محبت کے معاملات اور جس بات کو سمجھتا ہوں میں نے واجدہ سے محبت کی ہے یاد آتی تو سمجھ نہیں آتی کیا کروں لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی حمید نے کہا آئیشہ ہمارے مزاروں کی بیٹی ہے اس کے حیثیر نوکرانی کی ہے لیکن اتنی بے تکلیفی کے باوجود میں اس کے سامنے محبت کا اظہار نہ کر سکا اس کی شادی ہو گئے اور پھر وہ طلاق لے کر آ گئی میں اس کے گھر جاتا رہا وہ میرے گھر آتی رہی ہم پہلے کی طرح باتیں کرتے رہے لیکن میں اس دل کی بات نہ کہہ سکا میں دل کا اتنا کمزور اور ڈرپوک نہیں تھا دراصل اس کے چہرے اور انداز میں ایک ایسی بات تھی کہ مجھ پر اس کا روپ تاری ہو جاتا تھا اس روز خان کامیں ملی اس نے بڑی لمبی کہانی سنا رہا لی میرے دل سے محبت کا دفعان اٹھا اور میں نے اس کا اظہار کر دیا میں اس کے لئے ہر خطرہ مولینے کے لئے تیار ہو گیا اس نے بتایا کہ شادی نے اس کے پیچھے ایک گھنڈا چھوڑ دیا تھا جو اسے اور اس کے باپ کو دو بار بڑی سخت تھنکے دے چکا ہے وہ کہتا ہے کہ آئیشہ کو اغوا کر کے چکلے میں پہنچا دیا جائے گا تم نے نمبردار کو بتانا تھا میں نے کہا تم شہر کے رہنے والے ہو خانی حمید نے کہا گاؤں کی دنیا نرالی ہے دیہاتی علاقے میں راجہ جی چودری جی پیر اور شاہ جی اور ان کے گھنڈے حکومت کرتے ہیں غریب کی شنوائی نہیں ہوتی نمبردار اور زیلدار وغیرہ بھی طاقتور کا ساتھ دیتے ہیں میں جانتا تھا کہ یہ گھنڈا جو آئیشہ اور اس کے ماں باپ کو ڈراتا ہے شاہ جی کا آدمی ہے میں نے آئیشہ سے کہا کہ وہ گھر چلی جائے میں کل اس گھنڈے برد ماہ سے ملوں گا آئیشہ نے کہا کہ اس کے ساتھ بچ کر بات کرنا میری خاطر اپنے اپنے مسئیبت میں نہ ڈال لینا میں نے اسے کہا کہ وہ اب چونکس رہا کرے اور میری فکر نہ کرے وہ چلی گئی معزی سامین یہ کہانی بھی جاری ہے بکیہ واقعات اگلی قسط میں اللہ حافظ